جس شخص سے شادی کی ہے یہ متعلقہ بہن کہتی ہے کہ مجھے اس شخص سے بڑی شدید نفرت ہے دو بچے بھی ہو چکے ہیں اس شخص سے لیکن وہ کہتی ہیں وہ چھٹکارہ چاہتی ہیں کہ اس سے چھٹکارہ ہو جائے اور زندگی گزارنا بڑا مشکل محسوس ہو رہا ہے دیکھیں ہماری گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ان متعلقہ بہن سے پوچھا جائے کہ اب اگر آپ چھٹکارہ حاصل کریں گی تو کیا آپ کے گھر والے کہیں چلے گئے ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں کیا مسئلہ ہے اگر آپ کہتی ہیں ابھی بھی موجود ہیں تو اب آپ کے اندر وہ ہمت کہاں سے پیدا ہو جائے گی جو ہمت اس وقت ختم ہو گئی تھی جب یہ گھر والے آپ کو فورس کر کے شادی کروا رہے تھے تو جب آپ اس وقت ان گھر والوں کے سامنے دب گئی تھی تو اب شوہر کو اگر آپ پسند نہیں کر رہی ہیں تو اب ان سے کیوں نہیں دب رہی ہیں پہلی بات تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو شیطان پہلے آپ نے اگر گھر والوں کا کہنا مانا ہے تو اب شیطان آپ کو بہکا رہا ہے اور ایک ہمت پیدا کر رہا ہے آپ گھر والوں کی بھی آپ پرواہ نہیں کر رہے ہیں شوہر کی بھی نہیں کر رہے ہیں تو یہ غیر مناسب حرکت ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں شوہر چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو کسی بھی اگر وہ بلفظ بری عادت میں بھی گریفتار ہو کچھ بھی ہو یا اس کی شکل صورت رنگت آپ کو پسند نہیں آرہی ہر لحاظ سے شوہر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ چاہے شوہر چرسی ہو موالی ہو شرابی ہو جواری ہو ڈاکو ہو زانی ہو کیسا بھی ہو لیکن جب اس شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو عورت پر چار ماہ دس دن عدد گزارنا لازم قرار دیا گیا ہے اور یہ جو شوہر کی وفات کی عدد ہوتی ہے اس کی علت یہ لکھی ہے کہ چونکہ شوہر ایک نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی اور وہ نعمت چھن گئی تو اس نعمت کے چھننے پر اظہار غم کا حکم ہے یعنی سوگ منانا جس کو کہتے ہیں تو چار ماہ دس دن تک عورت اس بات کا اظہار کرے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت چھن گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کی آدات اتوار رنگت یہ وہ یہ الگ چیزیں ہیں لیکن بحیثیت شوہر وہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ارس کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اس کا بہت بڑا حق ہے اور اس حق میں کتاہی کیسی اس کے کیا نتیجہ نکلتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے اہل جہنم میں کثیر عورتوں کو دیکھا جو ناشکری کرتی تھی تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے اور خواتین جو تھیں انہوں نے پوچھے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی تھی فرمایا کہ نہیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی اور شوہر کا احسان تسلیم نہیں کرتی تھی اور پھر ارشاد فرمایا اور بڑی پیاری باتیں بہنوں کو غور سے سننے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی عورت کے ساتھ ایک طویل عرصے تک اچھا سلوک کرو اور پھر تم وہ تم سے میں کوئی ایسی ناغوار بات دیکھ لے جو اس کو پسند نہیں آتی تو وہ کہے گی کہ تم نے میرے ساتھ کبھی کوئی بھلائی کی ہی نہیں ہے یہ گویا کہ سرکار نے عورتوں کے ناشکرے پن کے طرف اشارہ کیا کہ عورت کے ساتھ جو واقعی ناشکری عورت ہوتی ہے کتنے اچھا سلوک کر لے جائے کتنی نعمت دی جائے لیکن جب وہ کوئی شوہر کی طرف سے عذیت تکلیف پہنچے گی تو سارے احسانات کو فراموش کر کے وہ اس کے ناشکرے پن میں مبتلا ہو جائے گا وہ کہے گی کہ تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے تم نے کبھی مجھے تم سے سکھ ملا ہی نہیں ہے جیسے اکثر بہنیں کہتی ہیں تو یہ چیز عورتوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے اس کے علاوہ میں بہن کے لئے مزید ایک حدیث ارس کر دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو یہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکتی یہ گناہ کبیرہ ہے یاد رکھیں اب ان بہن کو سوچنا چاہیے جب وہ شوہر سے شادی ہوئی گئی یا تو پہلے ہمت کر لیتی ہیں آپ نہ جاتی ہیں اور اس سے دو بچے بھی ہو گئے تو اب آخر اگر کوئی چیز پسند نہیں بھی آ رہی تو میری بہن کمپرومائز کر لیجئے ورنہ یاد رکھیں آپ اس طریقے سے شوہر کے احسانوں کا بدلہ بھی نہیں دے پا رہی ہیں اس کا حق بھی ادا نہیں کر پا رہی ہیں اس کی ناشکری میں مبتلا بھی ہو رہی ہیں اور اگر آپ طلاق کا مطالبہ کریں گے تو یاد رکھیں کہ آپ پر جنت کی خوشبو حرام کر دی جائے گی اور آپ پھر جہنم میں جائیں گی کیا فائدہ جیسا شوہر ہے قبول کریں دیکھیں یہ صرف میں ازواج کی خدمت میں ارز نہیں کر رہا شوہروں کی بھی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ دونوں فریقین میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے کوئی بھی ہنڈر پرسنٹ کامل نہیں ہوتا ہے اگر کوئی بہن کہتی ہے مجھے شوہر اس وجہ سے پسند نہیں آ رہا تو ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کر کے غور و تفکر کریں کہ کیا آپ ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہیں ہو سکتا ہے آپ کی بہت ساری باتیں شوہر کو پسند نہ آ رہی ہوں اسی طرح بات شوہر ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کو کہتے ہیں اس کی یہ چیز مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے اس لئے میں چھوڑ رہا ہوں تو آپ کی بھی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو نا پسندیدہ ہوں گی کیا یہ اچھا ہوگا کہ اگر آپ بلفز آپ نے تو ارادہ کر لیا چھوڑ دیں کہ آپ نہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بیوی کہتی کہ اس میں چونکہ یہ یہ اصاف ہیں اس لئے میں چھوڑ رہی ہوں تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے سامنے والے کو کچھ کمی کے ساتھ کوتاہی کے ساتھ کچھ خرابیوں کے ساتھ قبول کرنا ہی پڑتا ہے یہ سوچ کر کہ مجھ میں بھی اسی قسم کی کچھ کمی ہیں کوتاہیاں ہیں خرابیاں ہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جدائی اختیار نہیں کی جاتی ان بہن کو چاہیے کہ سوچیں کہ پہلے آپ متلقہ تھی دوسرے شہر سے بھی آپ اس طریقے سے علیدہ ہو جائیں گی تو اس کے بعد یقینی سی بات ہے کہ آپ کی عزت میں فرق آئے گا لوگ کوئسن کریں گے کمی پہلے شہر سے طلاق ہو گئی دوسرے سے کیوں ہوئی اور پھر آپ کے بچوں پر بھی کتنا منفی اثر مرتب ہوگا جو دو بچے ہیں آپ کے کہ جب ان کو بڑے ہوگا تھوڑا شعور حاصل ہوگا پتہ چلے گا کہ ہماری والدہ کو دو مرتبہ دو شہروں سے طلاق ہوئی ہے تو ان کے ذہن میں بھی کوئی منفی خیالات آ سکتے ہیں اس لئے ہمارا مشورہ ہوگا بہن سے کہ آپ اس قسم کی عورتوں سے نہ ملیں جو آپ کو گمراہ کر رہی ہوں کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات یہ خواتین زیادہ احساس دلاتی ہیں کسی بہن کے شادی ہو گئی کسی شخص کے ساتھ بلفظ اس میں کوئی ایسا عیب ہے تو آکے بولتیوں اوہو تیری تو قسمت ہی پھوٹ گئی اوف تو دیکھ اور اس کو دیکھ تیرے ماباپ نے پتہ نہیں کیا دیکھ کر دے دیا تو اس کو احساس نہیں بھی ہوتا تو احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ چابی بھر کے اور بی جو والوں نکل گئیں گھر کے اندر ہنگامے ہو رہے ہیں تو اس قسم کی بہنوں سے بھی ہماری معدبانہ گزارش ہے کہ اپنے آخرت کی بربادی کا سامان نہ کریں کوئی اپنے گھر میں خوش ہے اس کو خوش رہنے دیں اس طریقے سے چابیاں بھر کے آپ تو نکل جاتی ہیں لیکن پیچھے والوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں بہنوں کو ہشار ہونا چاہیے اور غورت تفکر کرنا چاہیے کہ اس قسم کی جو بھی جمالوں قسم کی عورتیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے عیش اور آرام سے اور خوشی سے وہ خوش نہ ہوں ان کو چھوڑیے اور اپنے گھر کو بسانے کی